چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری نے کہا ہے کہ جو کہتے تھے گھبرانا نہیں آج وہ خود گھبرائے ہوں میں ہیں کارکنوں کو سڑکوں پر دیکھ کر وزیراعظم کی تانگیں کاب رہی ہیں بجلی اور پیٹل کی قیمتوں میں کمی جیالو کی کامیابی ہے وہ پتوکی میں لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کر رہے تھے وہ جو کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے آتا مہنگا گھبرانا نہیں چینی مہنگی گھبرانا نہیں اب وہ شخص خود گھبرارہا ہے پانگے کام پری ہے پسینہ نکل رہا ہے چیالوں سے خوف زدہ ہے وہی سیلیکٹیڈ جو ہمیں کہتا تھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان میں مہنگائی ہوگا آپ سے خوف زیادہ ہو کے یو ٹرن مار کے پیٹرول کی قیمت میں دس روپیہ کمی اور پیچھلی کی قیمت میں پانچ روپیہ کمی ان جیالوں کی کامیابی ہے وزیراعظم کے سابق ترجمان ندیم افضل چند کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے معاملات تیپ آگئے ہیں ذراعے کے مطابق بلاول بھوٹو زداری آج ندیم افضل چند سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کریں گے وزیراعظم کے سابق ترجمان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے بلاول بھوٹو زداری کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارش میں کنٹینر پر سوار ہو جائیں گے ندیم افضل چند کچھ عرصہ قبل حکومتی عہدوں سے الگ ہو گئے تھے ذراعے کے دعویٰ ہے کہ مسلم لیگنون کی بخواہشتی کہ وہ ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کریں مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آسف زداری سے ٹیلی فون اگرابطہ کیا تحریکی آدم اعتماد کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعاون پر مشاورت کی گئی دونوں رہنماؤں کے تمیان گفتگو میں وزیراعظم کے خلاف آدم اعتماد پر مشاورت ہوئی تحریک کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعاون اور آپوزیشن کی نمبر گیم پر بھی تبادلہ خیال ہوا حکومتی اتحاد جماعتوں سے رابطوں کا بجائزہ لیا گیا مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آسف زداری سے آسفہ بھڑوں کی خیرید دیافت کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا تو معاملہ ہے یہ تحریک آدم اعتماد کا جس کے لیے آپوزیشن کی تیاریاں فائنل ڈراؤن میں داخل ہو گئی ہیں شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا شہباز شریف پیر کو اسلام بات جائیں گے مسلم نگنون نے تمام عراقین کو شہر اقتدار بلالیا ہے سات مارش کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا ملکی سیاست میں حل چل جاری لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا اپوزیشن رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی آگئی موڈر ٹون لاہور میں شہباز شریف کی رہائشکہ پر اہم ملاقاتیں جاری ہیں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد بارے لیگی رہنماؤں کی خصوصی بیٹھک ہوئی اہم اجلاس میں آیاز صادق خاجہ صادر رفیق رانہ سناولہ اطاولہ تارر اور دیگر شریک رہے حکومتی ناراض ارکان اسمبلی کی تعداد آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل الرحمن اور مسلم ریگنون کی قائد نواز شریف کے درمیان ٹالفون ایک رابطہ جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد بارے مشاورت کی گئی نواز شریف اور فضل الرحمن کے مابین ملکی اور قومی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی رہنماؤں نے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے پلان کو عملی جامع پہنانے پر گفتگو کی ذرائع کی مطابق دونوں رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پر اتمینان کا اظہار کیا ذرائع کی مطابق سربرا پی ڈی ایم نے قائد نون لیگ کو اپوزیشن کی پیش قدمی بارے آگاہ کیا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ حکومت سے قوم کو جلد از جلد نجات دلائی جائے وزیر الدفاع پرویس خٹک نے کہا ہے کہ وزیراعظم گھبرانے والے نہیں ادم اعتماد ناکام ہوگی اپوزیشن والے ہمارے ارکان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ممبران توڑیں گے نوشہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے اور انہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ سیاسی ڈراما ہے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ سیاسی سن سے وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اپنی پارٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں عمران خان ایک ایسا لیڈر میں دیکھو گبراتا ہے نورمل لائف ہے اس کی دیکھیں جیسے ہمارے لوگوں کے پیشے وہ باتیں کر رہے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان میں توڑ پولڈ آ رہے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے میں توڑیں گی اور ہم ان میں توڑیں گی انشاءاللہ یہ تماشاں نظر آ جائے گا ان کو وفاقی وزیر اطلاع فواد شہدری نے کہا ہے کہ بلاول اپنے مٹھی بھار کارکنوں کے ساتھ راول پڑنی آ جائیں کوئی ٹینشن نہیں پاک آسٹریلیا میچ دیکھیں انہیں قیبت میں بٹھا کر چاہے بھی پیلائیں گے آدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں کھو گیا ہے شفقت میں مندے کہا کہ آصف زداری نے ہارس ٹریڈنگ کی مندی لگا رکھی ہے سیاسی مخالفین کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے بلاول اٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ہم اس کو راول پنڈی میں خوشحام دیکھ رہیں گے صرف فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میچ کے بعد وہاں پہ پہنچیں کیونکہ پاکستان میں چوبیس سال کے بعد کرکٹ بہال ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ سگنل اس طرح کے نہ دیں کہ جس سے پاکستان میں کرکٹ متاثر ہو آپ کرکٹ کے بعد آ جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو اور کرکٹ کے دوران بھی اگر آپ آتے ہیں میں تو کل بھی کہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے ہم وہ کیبن بھی آپ کو دے دیں گے چائشے بھی پلا دیں گے اور آپ کو پتا ہے خرچہ بھی ہم سرکاری نہیں کرتے ہم تو اپنی فنڈنگ کرتے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو چائشے پلا دے گی جتنا ساٹھ ستر سو بندہ آپ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ اس کی ہم خدمت کریں گے نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گھوم گیا ہے عاصف زداری نے اور ان لوگوں نے شباز شریف نے ان جس طریقے سے منڈی لگائی ہوئی ہے اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ جس طرح سے کی جاری ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں ان کو شکست پہلے بھی ہوئی تھی اور آئندہ بھی ان کو شکست ہوگی پیپلز پارٹی کے سینئر احنما خود شرچہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف نہیں صرف امران خان کے خلاف ہے لانگ مارچ کے اختتام پر قومی اسم نے اجلاس کے ریکوزیشن اور تحریکی آرد و میتماع جمع کرائے جائے گی مکمل یقین ہے کہ امران خان سے اس کی پارٹی کے لوگ بھی بریشان ہیں ہمارا لانگ مارچ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے ہمارا لانگ مارچ صرف و صرف امران خان کی لاکام پالیسیوں اور جوٹ، پریر، دوخہ اور اس ملک میں جو معیشت کی تباہی وسلم کی ہے اس کے خلاف ہے مکمل طور پر پرومین ہے کہ اس شخص سے اپنے پارٹی کے لوگ بھی پریشان ہیں اور اس کی ناکامیوں کا بوجھ ان کے پی ٹی آئی کے میمبر یا جو آزاد میمبر ہیں یا جو الائز ہیں وہ اس کی ناکامی کا بوجھ اپنے کندے پر لینا نہیں چاہتے لانگ مارچ جیسے ہی ختم ہوگا تو پھر بوٹ اپنو کانفرنس موک کیا جائے گا اجلاس تو فیزٹ کیا جائے گا اجلاس کے سباہ وہ تو اگر نہیں سکتی اس کے بعد تحرین کے ادب اعتماد پیش کی جائیں گی جہانگیر ترین کی صحت میں بہتری آنے کے بعد انہیں لندن اسپتال سے گھر منتخل کر دیا گیا جہانگیر ترین ڈاکٹرز کے ہدایت کے مطابق کچھ روز لندن میں آرام کریں گے چند دن کے بعد ان کی واپسی کا امکان ہے جہانگیر ترین جل گروپ کے عرقین سے کانفرنس کال پر بات بھی کریں گے ملکی سیاسی صورتی حال پر بات ہوگی ادم اعتماد کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا لہور ہائی کورٹ میں ساگگار کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سماعت سات مارچ کو ہوگی وہاں اور ہائی کورٹ میں ساگگار کی جانب سے دار کی کئی درخواست میں وفاقی حکومت شئیمن سینٹ اور الیکشن کمیشن کو فریق بناتے ہوئے موقعی فکر کیا گیا ہے کہ ساگگار نے ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے لیے شئیمن سینٹ کو خط لکھا جو بلا جواز مسترد کیا گیا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف نہ لینے کا شئیمن سینٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر کل ادم کیا جائے اور درخواست گزار کے حلف لینے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ مقرر کر کے برطانیہ میں ہی اسحاگگار کا حلف لینے کا حکم دیا جائے